انگریزوں نے قبلیاری ندی کے نزدیک پانی کے کوئے کھوٹ کر قلت آب دور کرنے کے کوشش کی یوں تو ملی سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہریالی اور خوشحالی کے تمام کے یہ معنی ہے کہ شہر انتہائی قدیم شہر ہے ہندووں نے اس علاقے میں مندر اور پارسیوں نے صحتگائیں قائم کر رکھی اسی بنگلے میں بیٹھ کر نہ صرف سیاسی امور نمٹاتے تھے ملیر جو کبیس تھر سب زوہ شاداب علاقہ تھا کراچی کی قدامت کے حالے سے موقعین اور مورخین کبھی ایک نہ ہو سکے کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ شہر کراچی کا آغاز سترہ سو انتیس میں بھوجمل نام تاجر نہیں کیا تو کچھ کا ماننا یہ ہے کہ شہر مائی کلاچی کا شہر ہے جبکہ بعض مورخین اسے پتر تامبے اور کھانسی دور سے بھی جھوڑتے ہیں مگر بات کچھ بھی ہو تمام کہ یہ ماننا ہے کہ شہر انتہائی قدیم شہر ہے جس کا آغاز منوڑا کی جزیرے سے ہوا لیکن ان موقعین اور مورخین میں سے بہت کم نے کراچی سے جوڑے مضافاتی علاقوں لانڈی، کورنگی، گزری اور ملیر پر روشنی ڈالی ہے جس کی وجہ سے آج بھی ان علاقوں کی قدامت آنکوں سے اوجل ہے اب جہاں تک کراچی یا کلاچی کی قدامت کا تعلق ہے تو قوم شہرہ کے ساتھ آباد ملیر کو اس سرسلے میں خصوصی اہمیت آصل ہے یوں تو ملیر سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہریالی اور خوشحالی کے ہیں اور عملی طور پر بھی یہ علاقہ ہمیشہ سرسلز و اشادہ پر رہا ہے بھائی جس کے پہ ہم لوگ بچے تھے ہم لوگوں نے ملیر کو دیکھا تو ملیر اس کے پہ سرسلز آباد تھا ہمارے یہاں پہ بہت بڑے فلمسٹر آئے تھے جیسے تعلیش بھائی ہیں محمد علید محروم صاحب ہیں رنگی لاہ ہیں ندیم صاحب ہیں شاید ہیں مصطفہ قریشی صاحب ہیں وہ سارے ہمارے یہاں پہ ملیر میں آئے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے فلم بنے اور ملیر کی بہت تعریف کی یہاں کی کہتی باڑی دیکھے تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ملیر سرسلز علاقہ ہے اور یہاں پہ لوگ بہت خوش ہیں موسیقی جہاں گنگناتی ندی کے ساتھ ساتھ لہلہاتی فصل اور پھلوں کے باغات تھے اور اسی وجہ سے اس کی آب ہوا ماضی میں انتہائی موتدل تھی اس وقت کے ہندو بیوپائیوں نے یہاں اپنے رہنے کی رئے بڑی بڑی کوٹھیا رکھی تھی جن میں گیامل بیلڈنگ دولت رام بیلڈنگ رام باڑی بیلڈنگ گروگل پاٹشالہ اور شانتی کٹی جیسی امارتیں شامل ہیں ہندووں نے اس علاقے میں مندر اور پارسیوں نے صحتگائیں قائم کر رکھی تھی جہاں پر قسم قسم کے پھلوں اور پھولوں کے درخت پائے جاتے تھے جبکہ اس کے چاروں طرف لہلہاتی فصلیں دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی تھی ملیر کا یہ علاقہ جو کہ ماضی میں انتہائی پرفضہ مقام رکھتا تھا جہاں دور دور سے لوگ آب ہوا کی تبدیلی کیلئے آیا کرتے تھے وہاں بانی پاکستان قائد یعظم محمد علی جنہ بھی قیام پاکستان سے قبل اپنے ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ کی ہمراہ ڈبلوٹی بنگلے میں جو آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے نہ صرف قیام کیا کرتے تھے بلکہ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسی بنگلے میں بیٹھ کر نہ صرف سیاسی امور نمٹاتے تھے بلکہ غالباً یہ وہی ریسٹ آوس تھا جس سے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے تھے جس سے اس وادی کی قدامت کا کم از کم پانچ ہزار سال پرانا خیال کیا جاتا ہے ملی جن کی قدامت ہزاروں برس پرانی ہے یہ قدیم بستی آج تک پورے شہر کو سبزیاں پھل فرام کرتی ہے جس کیلئے اس علاقے کا جتنا بھی احسان من ہوا جائے وہ کم ہے اس نے اسی فٹ دس کوئوں کے ذریعے صدیوں قبل انیس میل لوہے کی بچائی گئی پائپ لائنوں کے ذریعے کراچی شہر کو پانی بھی فرام کیا اقتدام اہل شہر کو تین میلین گیلن پانی جبکہ انیس سو پینٹالیس میں دس آشاری پانچ میلین گیلن پانی فرام کیا جاتا تھا آج بھی ڈملوڈک کوئے کے یہ نشانیاں باقی ہیں قدیم ترین ڈملوڈک کوئے شہر کراچی کے پینے کے پانی کا واحد ذریعہ تھے اس سے پہلے شہر کراچی جہاں پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ درپیش رہا انگریزوں نے کبھی لیاری ندی کے نزدیک پانی کے کوئے کھوڑ کر قلت آب دور کرنے کے کوشش کی تو کبھی شہر میں پانی کے پانچ چشمیں اچھل سنگھ ایڈوانی پارک حضرت عالم شاہ بخاری رام باغ رتن تراؤ لانس روڑ کے قریب موجود تھے ان سے شہر میں پانی کی قلت کو دور کرنے کی کوشش کی گئی مگر پھر بھی شہر پیاسے کا پیاسا رہا اٹھارہ سو پینسٹھ تک پانی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر چکی تھی انگریز فوجیوں کے لیے کوٹڑی ایدرباد سے پانی لائے جاتا تھا جو کہ انتہائی مہنگا پڑ رہا تھا جسے دیکھتے ہوئے تاجروں کی مالی آانت سے اٹھارہ سو تراسی میں دس گہرے کوئے کھدوائے گئے جن کے گہرائی اسی فٹ سے زیادہ تھی اس کے ساتھ ایک پانی کا وسیع ٹینک بھی بنایا گیا اور انیس میل لمبی لوہے کی لائن شہر تک بچا کر پانی کی سپلائے شروع کی گئی اور پھر ساٹھ سالوں تک اہل کراچی انہی ہی ڈملوٹی کوئے کا پانی پیتے رہے جبکہ ملیر کے گوٹوں میں بھی اسی پانی کی مدد سے سبزیاں اور پھل اگائے جانے لگے ملیر کا یہ علاقہ جو کہ اپنے قدامت کی اعتباس سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کر سکتا تھا مگر وہ شہرت حاصل نہیں کر سکا جو ان کا خاصہ تھا لیکن آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے یہاں کے بگیچے ہیں سارے پانی کے وجہ سے جو ہے سارے کلر ہو گئے ہیں پانی یہاں کا جو ہے کھارا ہو گیا گھٹر کا پانی چلتا ہے یہاں پہ مکس ہوتا ہے وہی ہم لوگ کھتی باڑی کرتے ہیں اس میں تو ابھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں پہلے ہم لوگ امروٹ جامن پپیتے کیلے چکو کے امروٹ کے ہر چیز کے بگیچے یہاں پہ ہوتے ہیں موسیقی موسیقی